بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے ایک کورس کی جو ہے وہ سٹڈی کر رہے ہیں جس کا نام ہے مطالعہ فقہ اب پہلا لیکچر تو ہوگا علم فقہ کا تعریف کیا ہے اور دینی حکامات میں ایک پریکٹیکل عمل جو ہوتا ہے یہی علم فقہ ہوتا ہے جس کو انگلیش میں جورس پروڈنس کہہ لیں یعنی جورس پروڈنس کی ہوتی ہے کہ یہ قانون اس کے پالیسیز اور پروسیجرز اسی کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے تو وہ جورس پروڈنس ہوتی ہے تب ہوا یہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حکامات دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکامات دیئے تو اس پہ جب اس کو اپلائے کیا گیا تو اس سے علم فقہ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہے تو اب اس کی بیسک انٹروڈکشن یہ پہلا لیکچر ہے میرا علم فقہ ہے کیا اور اس کا دین سے کیا تعلق ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اب دیکھئے دین نے کچھ پریکٹیکل حکامات ہمیں دیئے ہیں قرآن مجید میں جیسے نماز پڑھیں حج کریں زکاة دیں روضہ کریں تو اس میں پھر کرتے کرتے آپ کو آتنا کروں کیسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ پریکٹیکلی اپنے نبی اور رسولوں کے ذریعے اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر محض صرف لکھا ہوتا تو اس میں بہت سی غلط فہمیاں ہو جاتی لیکن جب اللہ کے رسول موجود ہوں اور وہ پریکٹیکلی کر کے اور لوگوں کو کروا کے اس کو ٹھیک کر رہے ہو لوگوں کے سوالات پیدا ہو رہے ہو ان کے جواب دے رہے ہو اور ساتھ ساتھ لوگوں کو چیک دیکھ بھی لیں اور اگر ان کی غلطی ہیں تو وہ بھی ان کی اسلاح بھی کر رہے ہو تو یہ سنت اس سے بنی ہے اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے یہ سنت نبی ہے تو ٹھیک ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ہسٹری اب تک کی معلوم ہے تو اس لیے کہتے ہیں ورنہ اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی اسی طرح ہی پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پریکٹیکلی عمل کر کے دکھاتے تھے وہ اب ہسٹوریکلی آپ دیکھنا چاہے تو اب حج کو دیکھ لیں کہ حج آج کل جیسے ہو رہا ہے اب سے چار ہزار سال پہلے یعنی ٹو تاؤزن بی سی کا زمانہ جس وقت ابنہیم علیہ السلام نے حرم شریف وہاں پہ پوری انسٹرکشن انہوں نے کی تھی تو اس وقت سے لے کہ اب تک حج ایسے ہی ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ پہ ابھی نبوت سلسلہ شروع نہیں ہوا تو اس سے پہلے بھی آپ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابقی وہ کر رہے ہوتے تھے یعنی سنت کا اصل مطلب کیا ہے ایک پریکٹیکل عمل کرنا اب دیکھیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ جیسے جو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ایسے کریں اور یہ نہ کریں تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ ابھی یہ چیز آپ نے ایسے کرنا ہے یہ نہیں کرنا مثال کے طور پر آپ دیکھئے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل سے بتا دیا نا اس کا کہ بھی نماز پڑھیں زکاة دیں حج کریں عمرہ کریں اس کی کچھ ڈیٹیل بھی کئی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کی سنت بنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام پریکٹیکلی ایسے عمل کرتے رہے اور اسی سے وہ سلسلہ آج تک جاری ہے اب لبس فقہ ہے اس کا جیسے میں نے عرصیا کہ یہ جورس پروڈنس ہے لیکن اگزیمپل سے آپ کو اور زیادہ کلیئر ہوگا کہ اب جیسے قرآن مجید کے احکامات میں آئے کہ بھی اب زکاة دیں تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا نا زکاة کتنی دوں بھی میں یا کہ کسی کے مال پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کسی بھی آدمی کا جو ایسٹس ہیں کوئی بھی کیش ہے اس پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے یہ حکم ہے قرآن مجید میں تو بھی آپ اس میں اس کے دس طریقے ہوں گے نا قبضہ کرنے کے کہ مثال کے طور پہ چوری بھی ہے آپ ڈاکو بن کے بھی یہ کر سکتے ہیں یا فراڈ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے دس سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے یا یہ ٹھیک ہے طریقہ یا یہ غلط ہے اس سے آپ ایک فیصلہ کر سکیں گے کہ ہاں بھی یہ غلط ہے یہ ایک ایگزیمپل ہے یعنی خود قرآن مجید کے حکم آیا تو اب اس کو اپلائی کرنا ہے تو دس سوال پیدا ہوں گے آپ کے دس بیس چالیس سوال بھی پیدا ہو سکتے ہیں اب یہ صورتحال کہ کیا ایک سیچویشن ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں اور پھر دینی حکم کی ایک وضاحت کرتے ہیں امپلیکیشنز کرتے ہیں کیا جی یہ زکاة ہے کیا کتنی دینی ہے کیا کچھ ہے اس میں کونسی اماؤنٹ جو ہے اس میں سے اس طرح سے زکاة دینی ہے آپ کے ذہن میں جو آتے ہیں تو اس کی پھر ڈیٹیل اس کا تعلق امپلیکیشن سے ہوتا ہے تو وہاں آتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہیں سے پھر یہ فقہ پیدا ہوتا ہے یعنی فقہ آپ خود شروع کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لئے ظاہر ہے اگر آپ کو خود معلوم ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں پتا تو پھر اب کسی بھی ایک سکولر جو بھی دینی علوم کے جو ماہر ہیں ان سے آپ پوچھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو اب ظاہرہ وہ بھی سوچیں گے اور بتا دیں گے آپ کو تو وہاں سے لے کے یہ پورا پروسیجر فقہ کا ایک علم جو ہے اس طرح سے ڈیویلپ ہوا آپ کہیں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے نہیں جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک دیکھئے تو آراؤنڈ فورٹین فورٹی ون ہجری اتنے سال تو گزر گئے نا تو اتنے سالوں میں ہزاروں لاکھوں سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کو پھر امپلیکیشنز کے سوالات پیدا ہوئے تو وہ سلسلہ چلتا ہوا آیا تو اس لئے یہ فقہ کا ایک بہت بڑا رج ایک علم بن گیا قرآن مجید کے ساتھ صورتحال کو اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کی کیا پولیسیز پروسیجرز کیا ہیں قرآن پاک میں جتنے حکامات ہیں پڑھیں تو زیادہ تر پولیسیز ہوتی ہیں یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ابھی نماز کرنی ہے تو ایسی کرنی ہے اس میں یہ سٹپ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے ایسی ڈیٹیل نہیں آتی ملکہ قرآن پاک میں صرف اتنا ہے نماز پڑھیں پس اتنے ہی ہیں لیکن اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے رسول کے ذریعے پریکٹیکلی کر کے دکھایا اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا بلکہ یہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ ایسے ہی تھا چل رہا تھا اس میں ظاہرہ کہ انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے نا تو غلطی بھی بتا دی کہ بھئی یہ نہیں کرنا اور یہ چیز یہ صحیح طریقہ ہے تو وہ بتا دیا تو پروسیجرز جو ہیں یہ سنت ہے کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ پر پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات پہ اور ظاہر ہے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو کوئی سکالر کوئی آلم کوئی آپ کے دوستوں جن کو یہ پتا ہو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بھئی یہ تھوڑی سی اس میں غلطی ہے اس کو یہ ٹھیک کر لیں تو بس یہ بات اچھا کچھ غلطی تو نارمل غلطی ہوتی ہے ہر انسان سے ہو جاتی ہے لیکن کچھ بڑی سنگین غلطی ہیں بھی ہو جاتی ہیں اس کی اگزیمپل آگے چل کے بہت ہی آئیں گی اور آپ کے ذہن میں ابھی بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہو چکے ہوں گے تو ہم ابھی تو جس میں انٹروڈکشن کر رہا ہوں تو اس لیے تفصیل سے ایک ایک ایشو پہ جب ہم بات کریں گے تو پھر آئے گا اب آئیے کہ ہم کن بکس کی سٹڈی کریں گے یہ ایف کیو زیرو ون جو پہلی بک ہے دین کی بنیادی حکمات ہیں میرے ایک دوست ڈاکٹر محمد شکیل آسیم صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اس پہ انہوں نے ایک یہی کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ خاص طور پر وہ پریکٹیکل حکمات جو قرآن مجید میں اور وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی شکل میں پریکٹیکل ہی کر کے دیں اور اور اس کے ساتھ پھر شکیل بھائی نے یہ کیا اس میں کہ اگر کوئی سوالات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تو اس کا جواب بھی انہوں نے بیچ میں ایڈ کر دیا اس تکیئے ٹاپک اس طرح سے انہوں نے الگ الگ چپٹر بنا دیئے اس بک کے کہ جس میں ایک عبادت کا طریقہ کیا ہے یعنی عبادت ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے قرآن مجید میں حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اس میں پانچ ایک عبادتیں وہ بتا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ہیں اور پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا ہے نماز روزہ زکاة حج عمرہ قربانی یہ سارے حکامات ہیں اب کرنا کیسے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے کہ انبیاء کرام علیہ وسلم نے ایسے ہی کر کے دیا حج دوسرا چپٹر آ جاتا ہے تحارت کا تحارت ہے کہ پاکیزگی صاف ہونا اس میں پھر اس کے نگٹیو بھی چیز ہے نجاست کہ گندگی گندگی کیا ہے بھی تو اس میں پھر قرآن مجید میں بھی ہمیں بتا دیا گیا غسل وضو تیمم کر سکتے اب کریں کیسے اس کی ڈیٹیل ہم اس میں عرض کریں اس کے بعد تیسرا ٹوپک آئے گا آئیلی زندگی آئیلی زندگی کے مطلب ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ جوپ کی زندگی رہتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کہکمات ہیں جیسے فر اگزیمپل نگاہ ہے شادی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اور اگر طلاق کرنی ہے خدا نخواستہ تو کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خود قرآن مجید میں بتا دی پھر حسن معاشرت یعنی کس طرح سے اچھے ایٹیٹیوٹ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اصول تو بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی وہ کر کے بھی دکھا دیا بتا بھی دیا کبھی اس میں نہیں بھی یہ غلطی اس کو ایسے ٹھیک کر لیا تو یہ پوری اس کی ڈیٹیل وہاں آتی ہے اس کے بعد آپ معاشی زندگی اپنی ایکانومی کو یا آپ اپنی فائنانس کے لحاظ سے جو جو ایشوز ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے سنت و تجارت کے ایک آپ نے انڈسٹری کا جو بزنس ہے اس کو آپ نے کرنا ہے یا آپ اپنی جسٹ ایک جوب کرنی ہے یا آپ نے ایگری کلچرل ایریات میں کچھ کھیتوں میں کام کرنا ہے تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیں اچھا بہت زیادہ نہیں لیکن ہیں تو وہ ہیں کیا یہ اب ہمارا جو پہلی وہ کسی بھی بات ہوگی پھر آئیے سیاست پہ آئیے تو سیاست میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مختصر سے کچھ طریقے بتا دی ہیں کہ جناب آپ کو اللہ تعالیٰ حکومت دے تو آپ نے اس طرح سے کرنا دعوت دین ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کا میسیج آپ میں پہنچ آنا ہے تو کیا کرنا ہے اور کس چیز سے اتیاد کرنا یہ بتا دیا جہاد کے جنگ بھی انسانوں کی ہو جاتی ہے تو وہ جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی طریقے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ بہت ڈیٹیل سے پڑھاتے بھی رہے اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتے رہے پھر خور و نوش کے آئے کہ کھانا پینا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات وہاں پہ دیئے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کوئی غلطی اگر ہو گئی اس کو بتا دیا رسوم و عداب کے رسمیں جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ میں کہ خود ایک سنت کا حصہ وہ رسول اللہ نے کر دیا جس کو اب کہتے ہیں عید تو عید کیسے کرنی ہے کیا کرنا تو وہ ایک رسم ہے اس کا طریقہ بتا دیا گیا پھر اسی طرح قسم کہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھالیں تو اس کا بھی اللہ نے طریقہ بتا دیا یہ نہ کریں یہ کریں تو یہ ہوگا تو پھر اس کے طریقے اور پھر اس کے بعد متفرق احکامات کہ مثلین یہ سب کہلیں جو اس میں سے کسی ٹاپک میں نہ آتی ہوں تو اس ٹائپ کی جس ایک بیسک یہ وہ بیسک ہیں بہت زیادہ لمبی لسٹ نہیں یعنی یہ بک بھی کوئی 140 بیجیزی کی ہے آپ پڑھ لیں گے تو آپ پورا پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اتنا پتہ چل جائے تو یہیں پہ آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے عام استعمال ہونے والے جو فقی اسطلاحات ہیں جتنی ایک گلوسری کی شکل میں کیا کیا سوالات کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی خاص ظاہر ہے بقاعدہ علم بن گیا تو اس کے ٹیکنیکل الفاظ بھی بن گئے تو اس کی بھی ایک طرح کی آپ کہہ لیں تاکہ الفاظ آپ یاد کر لیں تاکہ آپ فقہ کی کوئی بک آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کیا علم فقہ سے واقفیت ہمیں اس لئے ضروری ہوتی ہے کہ ہزاروں سوالات وہ مختلف انسانوں میں مختلف علاقوں کے مختلف ٹائم کے لوگوں میں وہ آ جاتے ہیں نا طبی اس کا بھی تسولوشن چاہیے نا اس لئے پھر علم اصول فقہ کی ایک تاریخی ارتقاء کیسے ہوا کس طرح سے سکولر سٹیپ بسٹیپ کیا کیا طریقے انہوں نے وہ اپنے طریقے ایسے اسٹیبلش کیے کہ یہ صحیح طریقہ ہے کہ جیسے ہم ایک علم کی طرح سے نالج کی طرح ہم ایک دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے یوز کیسے کرتے ہیں یعنی ایک تو قرآن پاک کے جو احکام آتے ہیں وہ تو خود اس کا ترجمہ پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات تو پریکٹیکلی ابھی آپ پریکٹیکلی کر لیں آپ کو نظر آ جائیں کہ آپ کو اپنے والد صاحب سے ہی نظر آ جائیں گے والدہ سے نظر آ جائیں وہاں سے تو ہے لیکن جو سوالات ہیں اس کا جواب نہیں ملتا آپ کو تو اس لئے آپ پھر سکولرز کی طرف آتے ہیں یا علماء کہہ لیں آپ کہ جن کو علماء فقات ان کے وہ آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں تو پھر جدید فقی سوالات کا ایک مفصل مطالعہ یہ ہم کریں گے اسپیشلی موڈرن ٹائم میں جس وقت ہم انفرمیشن ایج وے رہ رہے ہیں تو آپ دین سے متعلق جو سوالات تعدد ہوتے ہیں تو ان کی ہم سٹڈی کریں گے اچھا آپ یہ دیکھئے انفورچونیٹلی ابھی تک یہ ہوا ہے کہ آپ فقہ کی کوئی بک پڑھ لیں تو اس میں انہی سوالات کی ڈیٹیل آپ کو ملے گی جو اب سے کوئی دو تین چار سو سال پہلے کے زمانے میں سوالات تھے بہت کم سکولرز ہیں جنہوں نے بکس لکھیں ہیں آج کل کے ایشیوز میں تو میں نے اس لیے اس میں ایک خدمت کرنے کی کوشش کی کہ جو آج کل کے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں تو ان پہ بکس لکھ لکھ لی جائیں میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی تربیت بھی ہو جانی چاہیے تو یہ بھی ہم اسی لیکچر میں تو نہیں ہو گا لیکن اس کے لیے کچھ سجیشنز آپ کو ریکویسٹ کے طور پر یہ بلکل ایسے ہی جیسے ہم نے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے جو ایک کچھ مشورے آپ کو برز کر لیے تھے آپ اس میں کر رہے ہوں گے اپلائی کر کے تو وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ صحیح طریقہ ہے تو یہ پہلی بک تو اس پہ ہے یہ تو بیسک ہے اب دوسری بک یہ ایک عام آدمی کے لیے جو وہ پہلی بک ہے کافی ہے لیکن اب آپ فقہ کو اگر ایک بقائدہ ایک knowledge کی طرح سے آپ اس کی detail سے پڑھنا چاہیں تو وہاں سے آئے گی خاص طور پر فقہ مقاتب فکر کا تقابلی مطالعہ یہ ایک کتاب جو میں نے لکھ کی ہے اور اس میں ڈاکٹر شکیل بھائی نے بہت سا ادافہ کیا تو اس بن گئے جیسے مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں جو مشہور ہیں ہنفی مالکی شافی ہنبلی ظاہری جعفری زیدی عبادی یہ سکول آف تھوٹ جو اس وقت موجود ہے ورنہ پہلے زمانوں میں اور بھی بہت سکول آف تھوٹ بن گئے تھے لیکن ختم ہوتے چلے گئے تو اس وقت یہ جتنے میں نے آپ کو ارز کی ہیں ان میں سے زیادہ مشہور ہنفی اور مالکی سب سے زیادہ مشہور ہے اور شافی بھی ہنبلی ظاہری بھی اب نمائیہ ہو گئے اور جعفری جو شیعہ سکولرز کی ہیں تو وہ زیادہ عام ہے لیکن اس کے علاوہ مختصر انفی زیدی اور عبادی لیکن بہت کم لوگ ہیں اب فقہ میں پھر آپ کا ذہن میں سوال آگ اختلاف کیوں ہوا اس کی کیا ریزنز نہیں ہیں تو یہ پوری ہسٹری کے اندر ہمیں پتا چلے گا ہسٹری کو جس وقت آپ اگر لیکچر سن چکے ہیں جو میں نے ارز کیا تھے کہ فقہ کیسے ڈیویلپ ہوئی اور اس کے معاملات لیکن مختصر ارز کیا تھا آپ کہیں گے کہ مختصر میں بھی دو تین گھنگٹے لگ گئے تھے لیکن یہ اصل میں علم اتنا ڈیپت میں ہے کہ اس میں بہت زیادہ اور ٹائم چاہیے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے نہیں انٹرسٹ تو کوئی مجبوری نہیں ایف کی زیرو تھری میں پھر تاریخ فقہ اور اصول فقہ کا بنیادی مباحث کیا کیا ایشوز ہیں کیا معاملات ہیں جو سٹڈی کرنے کے ہیں اس میں مثال کے طور پر رسول اللہ سے پہلے بھی تو فقہ تھا نا جو حضرت نو علیہ سلام سے لے کے اور رسول اللہ کی نبوت سے پہلے تک کی بھی شریعت تھی تو اس میں فقہ کیا کرتے تھے یہ سیونٹی فائی تھاؤزن سے سی سی تک کا پیریڈ ہے اتنا لمبا عرصہ ہے تو اس میں ظیرہ ہم زیادہ نہیں جانتے لیکن چلو جتنا ہے اس کی بیسکس ہمیں مل جائے پھر ہم ارز کریں کہ فقہ اسلامی کی بنیاد اور ابتدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے زمانے میں ہوئی جو کہ فرسٹ ہجری سے 140 ہجری کہہ لیں اس وی کلنڈر میں دیکھنا ہے تو سی 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 یعنی یہ اس ٹائم میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کو حکومت ملی تھی یہ ون ہجری وہاں سے شروع ہوا ہے اور اس وی کے لیلڈر میں سکس ٹوئنٹی ٹو ہے تو تب جا کے بڑے بڑے سوالات تب زیادہ ہیں ورنہ اس سے پہلے یہی تھا کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام کا جو طریقہ تھا نماز کا حج کا عمر کا زکاة کا وہ اسی طرح ہی کرتے رہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حکومت دی تو تب سے سوالات بہت زیادہ آگئے اس لیے اس کو آپ سٹارٹ ٹائم وہ کہہ لیں ورنہ آپ اختلاف کرنا چاہئے تو 609 کہہ لیں کہ ظاہر ہوا یہ کہ مقاتب فکر کا ارتقاء کا سلسلہ ہوا ارتقاء کیا ہے کہ وہ سٹیپ بے سٹیپ بڑھنے شروع تو 140 ہجری سے 400 ہجری کلندر سے اسوی میں دیکھنا ہے تو 757 20000 9 تک بہت سارے سکول آف تھوٹس پیدا ہوئے جن میں سے جو آج کل موجود ہیں وہ آپ کے فکہہ کا ایک اخلاقی انہتاعت کا پیریٹ گزرا ہے جس کو 109 to 13 50 کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ تھا جس میں ایتھیکلی پرابلمز آنی شروع ہو گئیں کیوں ہی ہوئی یہ تھی کہ اب فکہہ کو ایک ایسا سٹیٹس مل گیا تھا کہ یہی اب گورنمنٹ کے معاملات کو چلا رہے تھے وہی ان کے ہاں یہ ہوا کہ اور گورنمنٹ کے معاملات سٹیٹس اور یہ سب چیزیں آئیں تو پھر ظاہر ہے کہ انسان میں تو غلطی آ جاتی نا تو وہ لالچ اور وہ اس کے آیا تو یہ بالکل بیروکریسی کے آج کل جو ایشوز ہیں کرپشن کے اور جو کچھ معاملات ہیں تو سیم اس زمانے میں آگئے کیا ورنہ اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت ہوگا لیکن فور ہنڈر سے زیادہ سامنے آپ کو آتا ہے اس کے بعد پہ دور جمہود کا پیریاد آیا تک جس میں جو خاص طور پہ فقہات ہیں انہوں نے یہی سوچ لیا کہ بس جناب یہ بڑے مسئلے آگئے ہیں اب جناب بس ہم مزید نہیں سوچیں گے جو پرانے بزرگوں نے سوچ لیا بس وہی کافی ہے اسی پہ عمل کرو تو اس کو جمہود کا پیریاد کہتے ہیں وہی سے تقلید کا سلسلہ رہا اس کے بعد پھر ہمارے زوال آگیا سیونٹین ایٹی فائیف سے لے کے نائنٹین ففٹی تک کا پیریاد کے جب سپیشلی یہ ہوا تھا سلسلہ کے یورپین طاقتوں نے آکے مسلم ممالک بہت سے فتح کر لیا اور انہی کی حکومت چلتی رہی تو پھر ایک سلسلہ آیا تب ایشوز بڑے آئے تو اب فقہہ کا وہ پورا جو سٹیٹس تھا کہ جو وہی بیوروکریٹس تھے اب ان کا حیثیت بھی گر گئی تھی لیکن پھر نائٹین ففٹی کا پیریئڈ ہے کہ جب مسلم ممالک کو اب یورپیز حضرات نے ان کو حضاد کر دیا ان ملکوں کو تو اس کو میں کہتا ہوں نشت سانیہ جس کپرنیسہ چاہے کہلیں آپ انگلیش میں کہ جو نائٹین ففٹی سے لے کے آج تک کا پیریئیڈ تو اس پورے کی ہسٹری فقہ کی ہسٹری ہم پوری ڈیٹیل سے ورز کریں گے اس کے بعد پھر اصول فقہ کہ یہ کیا میتھڈالوجی آف جوریس پروڈنس فقہ نے کی ہیں ان کا پروسیجر کیا تھا ان کیا اجتہاد کیا چیز ہے تقلید کیا چیز ہے اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے سمپلی تو اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو قرآن میں اور سنت میں کوئی حکم نہیں ملا تو انسان پھر لوجیکل سوچتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے تو اس طرح سے انسان کر لیتا ہے یہ اجتہاد ہوتا ہے اور تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے بزرگوں نے سوچ لیا وہی کافی ہے اسی کے مطابق کی عمل کرو تو یہ تقلید ہے تو اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے اس کے بعد پھر FQ04 اور FQ05 یہ جو بکس ہیں اس میں ہم دور جدید کے اہم فقی سوالات پر ہماری بسکشن ہوگی اس میں شکیل بھائی نے اس کا بہت سا حصہ انہوں نے لکھا ہے کچھ بہت سا حصہ میں نے لکھا ہے اس میں تو یہ ساری بکس دونوں اس میں مثال کے طور پر کچھ ایشوز میں آپ کے سامنے ابھی ارز کر دیتا ہوں صرف یہ ابھی سوالات کے طور پر ارز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا آجائے کہ یہ پڑھ آپ کے ذہن میں ابھی بھی ہوں گے مثال کے طور پر نماز کے کیس میں آپ سنتے رفعہ یدین کیا ہے ایک رفعہ یدین تو ہوتا جلکل نماز آپ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو سر کے پاس آپ اپنے ہاتھ آپ کان تک لے جاتے ہیں تو یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے سب پوری امت ایسی کر رہی ہے لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سکولرز کا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد بھی جب ہم اللہ اکبر آگے بھی کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہیں تب کرتے ہیں پھر رکوع سے اٹھتے ہیں تو تب بھی رفجدین ہونا چاہیے اچھا بعض سکولرز مجورٹی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ اختلاف آگیا تو اس کے ہم سٹڈی کریں گے اس کے لئے میرا طریقے کار یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف اپنا پوائنٹ ویو ہی بیان کر دیں نہیں بلکہ میں سوچا ہے کہ بھی یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تو کیا کیا انہوں نے ریزنز بیان فرمائی ہیں وہ کر دیں اسی طرح دوسرے سکول آف تھارٹ نے اس کے اگینس کچھ اور فرمایا اور ان کی دلیل کیا ہے دونوں ارز کر دوں گا اس کے سامنے اس کے بعد دیسیئن آپ نے کرنا کہ جن آپ نہیں سکولر نمبر تھری جو ہیں وہ بہت رہوں گے ان کو پوائنٹ ہو تو یہ ایک اگزیمپل اچھا پھر اور اگزیمپل وہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ ایک کتبین یہ آپ کا نا آرکٹک اور ایک انٹارکٹک کا یعنی بالکل زمین کہ اب بالکل ٹاپ پہ چلے جائیں تو تو بھی اس میں آئیں تو یہ سوال ہوگا کہ نماز ہم کدھر مو کریں کہ بھی وہ قبلہ کیسے ڈونڈیں کیا کریں یا آپ اگر چاند میں چلے جائیں تو وہاں پہ نماز اور روزہ کیسے کریں گے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اچھا آج کل یہ بھی آتے ہیں سوال نہیں تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا مسئلہ جو ہی بڑا مشہور ہے کہ جناب جیسے میجورٹی سکولرز کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمیں ہر جو ایک قمری کلنڈر کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ چاند جناب کب سے آنا شروع ہوا یعنی ہر مہینے کے شروع میں ہی پہلے آتا ہے نا تو اس کے لئے وہ چیک کرتے ہوتے دیکھتے اور کچھ سکولرز کا یہ ہے کہ نہیں جناب اس کی اب ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ٹکنالوجی سے اب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے تو یہ ایک اختلاف ہے اسی طرح ایک اختلاف آپ کے ذہن میں روزے سے متعلق بھی آتا ہے کہ جناب روزہ آپ نے کر لیا روزے کے اندر آپ کو ضرورت پڑی تو کوئی انجیکشن جو سیلری آتی ہے اس کے ساتھ پھر آپ کو انڈ آف سروس بینیفٹس بھی آپ کو ملتے ہیں تو کیا اس پہ بھی زکاة ہوگی ادا کریں گے تو کتنی کریں گے کیا ہوگا طریقہ پھر یہ بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ زکاة ہے جو اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ اتنی ہے یہتنی کریں تو گورنمنٹ بھی کہتی ہے ٹیکس لیتی ہے تو ہم کیا کریں پھر حج اور عمرہ آپ کرتے ہیں اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ خواتین کو اس میں رکا جاتا ہے کہ نہیں جی صرف محرم مرد جو ہے آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے تو بھی یہ کیا کوئی دین کا حکم ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے یہ عبادت کی ایک ایک زیمپل ہے اسے طرح قربانی کا استعمال کیسے کیا جائے یعنی آپ نے قربانی کر لیا آپ نے بکرے کو یا گائے کو دبا کر لیا تو بھی اب اس کے یوز کیسے کرنا ہے کہاں کرنا ہے اس کے سوالات پیدا ہوں گے اس کے لیے جیسے مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کی کھالیں وہ عموماً آپ مذہبی مدرسے گو دے دیتے ہوتے ہیں تو اس کا دین میں کوئی حکم ہے یا اجتہاد ہے کیا کریں اچھا طہارت آپ دیکھ لیں کہ جناب جیسے آپ کے ذہن نہیں آیا کہ جناب ایک یہ سوال آپ کے دین میں ہوگا کہ جناب وضو کا میں حکم ہے تو یہ جرابے اگر پہنی ہوئی ہوں تو کیا اس پہ ہم دھونا ضروری ہے کہ ہم اپنے جرابے ہٹائیں اور پھر کریں یا پھر اس پہ ہم مسا کر سکتے تو یہ سوال ہوگا اسی طرح کہ خود سنت میں یہ آیا کہ جو حائزہ خاتون جو ہے وہ ان کے لیے پھر نماز کہ ابھی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی اب یہ پیریٹ کا جب ٹائم آتا ہے تو اب کسی خاتون کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے اس دوران میں قرآن پڑھ سکتی ہوں کہ انہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر رہی ہیں تو بھی ان کے دل میں یہ سوال اس لیے آئے گا کہ بھی وہ چاہ رہی ہیں کہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے ابہ پڑھتے ہیں تو پھر آتا ہے آئیے دوسری ایگزیمپل لے لیں نکاح حسن معاشرت کیسے ہو اور طلاق ہو تو کیسے ہو تو اس کے لیے ایک تحریک آزادی نسوہ مشہور ہے ہمارے ہاں آج کل سنینسٹ مومنٹ جو ہے تو اس میں کیا چیز درست ہے کیا غلط ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں ہجاب اور نکاب کہ یہ ہمارے کلچر میں رہا ہے اب خواتین نہیں کرتی تو بھی اس کے لیے آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے کہ اس میں دین کا کیا حکم خواتین گھر میں کام کریں یا تعلیم کا کوئی حصول کریں یا جاب کریں یا کیا کریں اس کے لیے خواتین کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے اچھا پھر اس کے بعد آئیے آگے چلتے ہیں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک جیون ساتھی کو انتخاب کا حق کس کو یعنی پرانے کلچر میں تو ہوتا تھا نا کہ لڑکے یا لڑکی کے پیرنٹس ہی فیصلے کرتے لیکن آج کل انسان خود کرتے لڑکے لڑکی خود دسیئن لگتے تو اس کے لیے دین کا کیا حکم ہے پھر بیک وقت دی گئی تین طلاق کا بڑا ایشو ہے ہمارے ہم کہ کئی آدمی نے تین طلاقیں ایک بار دے دیں تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا معاملہ اس کے بڑے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جیسے آج کل کے کلچر میں یہ ہے آزادانہ جنسی تعلق کے سیکس کا یعنی شادی ہوئی نہیں اور اس کے بغیر ہی سیکس کر رہے ہیں تو اس میں کیا دین کا کوئی حکم ہے اور ہے تو کیا ہے اسی طرح خواتین کی وراثت گواہی اور دیت کا ایک بڑا ایشو ہے یعنی کئی پرانے کلچر میں ہمارے ہاں راہ ہے کہ خواتین کو وراثت نہیں دیتے تھے جبکہ قرآن مجید میں تو حکم ہے کہ اپنے بیٹے بیٹی سب کو دو اگر آپ جو فوت ہو رہے ہیں تو آپ کے والد اور والدہ زندہ ہیں ان کو دیں آپ یہ سوال آئے گا آپ کے ذہن میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں اسی طرح گواہی کا ایک ہے کہ اگر جرم کا معاملہ آیا عدالت میں تو اس میں گواہ کوئی خاتون ہے تو ان کا کیا ہوگا پروسیجر کیا معاملہ ہوگا تو یہ ایک اس سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے اچھا فیملی پلاننگ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور کلوننگ کے آج کل یہ بلکل موڈرن ایشو ہے تو اس میں آپ کے ذہن میں ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی حکم ہے یا نہیں ہے کہ کیا چیز ضرورت ہے پھر غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے تو کیسا ہو کیا معاملہ ہو اچھا پھر ایکنومک معاملات میں سنت اور تجارت میں بڑے سوالات تعدہ ہوتے ہیں یہ جب میں یہ چیز درست ہے یہ غلط ہے یہ بزنس کر رہے ہیں یہ چیز ہے یہ غلط ہے اس میں یہ بھی آپ کے دن میں سوال آئیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زکاة ادا کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں کسی فائنینشل انسٹیوشن میں پیسے لگا رہے ہیں اور اس سے آپ کو انکم آ رہی ہے تو اس میں یہ سود ہے یا جو ہے یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اسلامی بینکنگ میں آپ بہت کچھ سنتے ہیں اسلامی بینک ہے تو یہ کیا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے یا اس کی کیا صورتحال اچھا رسوم و عذاب کے ایک اگزیمپل سے آپ دیکھئے کہ بیدت پہ آپ سنتے ہیں کہ جناب یہ بیدت ہے یہ غلط ہے بیدت ہے کیا چیز اور کیا نہیں ہے اسی طرح تبرکات لوگ کرتے ہیں تبرکات ہوتے نا کہ جیسے کسی نیک بزرگ کی کوئی قبر ہو یا ان کا مزار ہو یا اس پہ کیا چیز درست ہے کیا غلط ہے آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اس طرح یہ بھی رسمی طور پہ کہ مرسی کلنگ ایک سوال یہ موڈرن ہے کہ بھی ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے تو کیا اس کو قتل کرنا جائز ہے کہ نا حالکہ قرآن مجید سیکولرزم سوشلزم یہ پچھلی صدی میں چلتا رہا سلسلہ نائنٹین نائنٹین میں ختم ہو گیا لیکن آج کل آپ کی یہ سیکولرزم کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں کیا چیز درست ہے کیا غلط ہے جمہوریت آپ سنتے ہیں عامریت سنتے ہیں خلافت سنتے ہیں تو بہت سے مذہبی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ خلافت ہونی چاہیے تو خلافت کیا ہے جمہوریت کیا ہے اس میں فرق کیا ہے عامریت کیا ہے کیا چیز بری ہے کیا غلط ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے اسی طرح انقلاب نبوی اور انقلاب خلافت کا بہت سے لوگ مذہبی لوگ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کریں تو اس طرح کا انقلاب کرنا تو کوئی دین کا حکم ہے تو کریں تو کیسے کریں پھر مسئلہ رجم یہ اب صدا کا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ صدا صدایں رکھی ہوئی ہیں کہ جناب یہ جرم ہو تو اس میں یہ صدا ہوگی تو اس میں آپ کے سوال ہوں جیسے رجم ایک ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ پہلے لوگوں کو جو بہت ایک سوال مجرم ہوتا تھا تو اس کو رکھ پھر پتھر مارے جاتے تھے اسی پتھروں کے بیچ مر جاتا تھا تو یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ صورت میں یہ درستہ نہیں یہ غیرت کے نام پہ قتل ہمارے یہ عام راہ ہے اور مسئلہ ارتداد یہ بھی کئی فقہہ کی رائے جو شخص بھی مسلمان تعدہ ہو گیا تو اب اگر وہ کسی اور مذہب پہ گیا تو اس کو قتل کرنا ضرور ہے تو یہ دین سے قرآن اور سنت میں ہم بہت ساری پرائیویٹ تنظیموں کا ایک ہوتا ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں یہ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ جہاد ہے یا اس سے کوئی اور مسئلہ آرہا تو اس طرح کے سوال آتے ہیں یہ کچھ اگزیمپل رسموں میں جیسے میوزک ہے دانس ہے اس میں کیا جیس درست ہے کیا غلط ہے یہ سوالات ہوں گے آپ کے ذہن میں تو ان کی سٹڈی ہم اگلے لیکچرز میں دیٹیل سے کریں گے ابھی تو انٹروڈکشن تھا ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں بلہ تقلف آپ ابھی بھی شیئر کر سکتے اور دیٹیل سے اگلے لیکچرز میں تفصیل سے